بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے جی آج بڑے مزے کی ویڈیو ہے یہ کون کون جانتا ہے پہلے تو یہ بتائیں یہ جو ہوتے ہیں بھونے ہوئے چاول جو ہوتے ہیں یہ بھٹی پر بنائی جاتے ہیں تو کس کو یہ اس بارے میں پتا ہے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو چلیں میرے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تھوڑے سی میزک کے بعد تو جناب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی منزلیں مقصود پر یہ ہے انکل بہت ہی عرصے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کئی سال ہوگے مطلب میں نے تو ان کو اپنے بچپن سے ہی دیکھا یہ آپ سمجھ لیں کیا کھا رہے ہیں یہ مرشانہ بڑے مزے کیا ہے دانے پنے دانے پنے دانے پنے ہم بڑا مہت کڑا ہی گرم کی ہے اب اس میں لالیں گے یہ ہے یہ ہے چاول اس کو بھونتے ہیں اور یہ ہے چنے اس کو بھونتے ہیں کیسے بھونتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ بہت کچھ چنے ہوتے ہیں بہت کچھ چنے ہوتے ہیں بہت کچھ کتنا ٹائم لگتا ہے ان کو چنے ہوتے ہیں چنے ہوتے ہیں اچھا جلدی ہو جاتے ہیں پیچھے ہجے مٹی کا ایک چولہ اس کو دہکانے کے لیے انکل نے بہت سارے کپڑے رکھے میں اس کے لئے باالیں گے اور چولہ جو ہے وہ دہک جائے گا جتنی دیر یہ ہو رہا ہے آپ کچھ بتائیے نہیں بتاؤنا کچھ سینا تب ہی حضرت کے لیے وہ آگے چھوٹا سے کمرا رہا ہے وہ کمرا چھوٹا جا کمرا چھوٹا جا کمرا چھوٹا جا کمرا تو جناب دانیں جو ہے نا وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اب اس کو جو دانوں کا جو چھلکا ہے ان کو الگ کرنے کے لیے چنوں کا جو چھلکا اس کو الگ کرنے کے لیے دیکھیں کیسی زبردست ٹکنیک ہے کہ ایک مٹی کی ہنڈی ہے اس کو اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو ہلاتے ہیں اور وہ چھلکے جو ہیں وہ تر جاتے ہیں بھئی واہ کیا بات ہے جی دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس طرح سے چھلنے کی مدد سے ساری ریت نکال لیں گے اور چھان کے اس کے چھلکے الگ کر لیں گے اور بڑے ہی مزہدار گرم گرم بھونے ہوئے چنیں جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے جن کو نہیں پتا ان کے لیے تو بلکل ہی نیو ویڈیو ہے جی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمینٹ کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا یہ سارا بن کے اس میں آ جائے اب چابل بننے لگے یہ تو میرے حل میں بہت جلدی بننے لگے بن بھی گے بن گے شکریہ جزا کلا میرے بن اچھا جی ابھی پاپکنن بھی بننے لگے بہت آواز کو میں نے میوٹ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ آرام سے جو ہے وہ میری باتوں کو سن سکیں انجوائے کر سکیں کیونکہ باہر آپ کو بتا ہے ٹرافک اپ بہت ہی زیادہ شور ہوتا ہے تو یہ جناب دیکھئے اس طرح سے پاپکنن بھی بنائے جاتے ہیں بڑے ہی زبردست ٹکنیک ہے جی انکل کے پاس تو بہت ہی عالی قسم کا کام کر رہے ہیں ایک ہے جی دیکھنے میں ایک چھوٹی سی جگہ چھوٹی سی ایک بھٹی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں یہ جو بھٹی ہوتی ہے اس کو بھاڑ بھی بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سب یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں انکل ڈال رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں کپڑا ہے یا لکڑی ہے تو وہ ہم لوگ اکثر ایک کہاوت بولتے ہیں بھاڑ میں جاؤ تو وہ یہ والا بھاڑ ہوتا ہے میرے حیال میں آج آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ بھاڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھاڑ میں جاؤ اور دوسرا جو ہے وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں اور ڈاکٹر تھوڑی ہے تو پڑپنجا ہے تو ہم نے ڈاکٹر کو جو ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے حالکہ پڑپنجا جو ہے وہ اس انکل کو بولا جاتا ہے جو یہ بھٹی پر بیٹھ کر دانوں کو بھونتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے کئی دفعہ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا گود بھرائی ہوتی ہے اور اس پر وہ بنایا جاتے ہیں جب گود بھرائی کی جاتی ہے تو اس پر مرونڈا بنتا ہے جس میں ہوتا ہے گندم ہوتی ہے اس کو میٹھا کر کے بنایا ہوتا ہے اور اس میں کچھ رائی فروٹس بھی ڈالتے ہیں تو وہ گندم بھی یہاں پر ہی بنایا جاتی ہے اسی بھٹی میں ہی اس کو بنایا جاتا ہے اور انکل کی آپ ٹکنیک چیک کریں انہوں نے اوپر یہ تین جو ہیں وہ چھاننیاں رکھ دی ہیں تاکہ یہ جو ہیں جب پاک نوک کریں تو یہ باہر نہیں آئے تو دیکھ لیں جی جس کا کام اسی کو ساجے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کس ٹرک کے ساتھ کام کرنا ہے تو لکڑی کے انہوں نے دیکھیں بڑے بڑے سے ان کے پاس ہیں اس کے ساتھ اس کو مکس کرتے رہتے ہیں اور تاکہ یہ ایکویل رہے جلے نہیں جناب یہ تھی ہماری ایک بڑی مزیدار سی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا مثلا کہ بھاڑ میں جاؤ کا مطلب کیا ہے اور پڑ پنجا کسے بولتے ہیں تو چلے جی اب آپ ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سارا خیال دعا میں یاد رکھئے کہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی چینل پر اگر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا پاس لگا جو گھنٹی کا آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد تاکہ ہماری آنے والی ہر نوٹیفکیشن